بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفٹرن ٹرکس کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مینی اکشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو فود کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں اور ایفٹرن ٹرکس کے اس چینل کا مقصد بھی ہے ریسپیز تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا لیکن جہاں پر مجھے لگے کہ یہ ریسپی کسی بزنس میں کام آسکتی ہے تو میں اس بزنس کے حوالے سے بھی ایڈیاز شیئر کروں گا تو آج کی ریسپی جو ہے وہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنا پارٹ ٹائم فود بزنس سٹارٹ کرنا جاتے ہیں تو جناب بہت ہی آسان ریسپی ہے اور آپ اس ریسپی کو بنا کر ایوننگ ٹائم میں کہیں بھی جا کے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی آمدنی اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ریسپی ہے چکن کان سوپ کے حوالے سے یہ آج میں کمرشل پرتس کے لیے جو چکن کان سوپ یوز ہوتا ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گا اور آئندہ کبھی آنے والی ویڈیوز میں میں ڈومیسٹک جو گھر میں ہم سوپ بناتے ہیں وہ مختلف قسم کی بنتی ہے لیکن جو کمرشل ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ کمرشل یوز کے لیے سوپ کو کیسے بنایا جاتا ہے چلیں سوپ کے لیے چکن کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اب اس کے لیے ہم نے پانی رکھ دیا ہے پانی کو اوبال آنے کے بعد اس چکن کو ہم اس میں شامل کریں گے پانی کو اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا ایم ایس جی اور تھوڑا سا سویا سوس مکس کی ہے تاکہ چکن میں سے بدبو نکل کر اچھی خوشبو آ جائے چکن ہم ایڈ کرنے چکن کوک ہو گیا ہے ہمارا اب چھان کی مدد سے اس کو پانی سے نکال کر یعنی سٹوک سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں چکن کو اس شکل میں لانے کے بعد ہم چکن کون سوپ میں یہ چکن یوز کریں گے چکن کی یخنی تیار ہونے کے بعد اور چکن کو ریشہ کرنے کے بعد ہم اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کمرشل سوپ بنانے کی ریسپی اس میں ہم نے تقریباً دس لیٹر پانی ایڈ کر کے آگ زلا دی ہے اب اس میں آہستہ آہستہ اپنے انکریڈینٹس ڈالیں گے پانی تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد ہم اس میں یخنی ڈالیں گے تقریباً دس لیٹر میں آپ ڈیر لیٹر یخنی ڈال دیں اچھا ہے یخنی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا تیار کردہ سوپ کے لیے مسالہ ڈالیں گے اس مسالے میں ہم نے شامل کیا ہے ادرک لیسن خشک دنیا خشک زیرہ اور ہری مرچیں اس کو تقریباً دو چمچ ہم اس میں شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد تین اس میں چکن کیوب جائیں گے اور سات چکن جائے گا چکن آپ اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنی ریسپی کے حساب سے آپ اس میں چکن ڈال سکتے ہیں ہماری یخنی تیار ہوتی ہے ہم اس کے لیے کون فلور کا مکچر بنا دیں گے یہ ہم نے لیے سات سو پچاس گرام دس لیٹر سوپ کے لیے تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس میں احتیاط یہ رکھنی پڑتی ہے کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے پانی گرم ہو تو یہ صحیح طرح مکس نہیں ہوتا پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو تیار کر لیں گے کون فلور کے ساتھ ساتھ ہم دس لیٹر سوپ کے لیے چار سے پانچ انڈے پہلے سے پینٹ کر دیں گے پانی میں اوبال آنے کے بعد ہم اس کو اور کون فلور دونوں کو شامل کریں گے یہ رکھنی میں اوبال آنے کے بعد ہم اس میں آہستہ آہستہ ہنڈے کے مکسر کو مکس کریں گے ہنڈے کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم آدھا چمج کالی میرچ ایٹ کریں گے سٹیپ میں ہم اس میں کون فلور آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ رکھنی کو ملاتے جائیں گے دس لیٹر سوپ بنانے کے لیے ہم نے سات سو پچاس گرام کون فلور کو پانی میں مکس کیا تھا اب ہم اس کو شامل کر رہے ہیں سوپ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سوپ کو ہم نے اس پتیلے کے اندر لگانا ہے اس میں ہم نے پانی ڈال دی ہے نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے پانی گرم ہوگا تو سوپ زیادہ دیر کے لیے گرم رہے گا اب ہم سوپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ جو باول ہے یہ ہم اچارت روپے کا یہاں مارکٹ میں بیز رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ابلہ ہوا انڈا ڈال لیں تو انڈے والا سوپ ستر کا بک جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سوپ کھانے کے لیے بلکل تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ چل پہنچ سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ